اسلام علیکم میری یوٹیوب فراملی کیسی ہیں آپ آج ویسے تو ہفتے کا دن ہے لیکن آج بچوں کا سکول آن ہے کیونکہ کافی چھٹیاں پہلے بھی بچوں کی ہو چکی تھی جس کی وجہ سے سلیبس کمپلیٹ نہیں تھا اسی لیے بسمہ کو بھی میں نے آج پہ صبح صبح اٹھایا کیونکہ اس نے سکول جانا تھا آج آج ساڑھے آٹھ بجے لائٹ چلی گئی تھی اور مجھے یہی لگ رہا تھا کہ آج تو لائٹ جو ہے دیر سے آئے گی کیونکہ جب صبح ساڑھے آٹھ بجے لائٹ جاتی تو بہت لیٹ آتی ہے یہ ہے کہ بس بسمہ کو ناشتہ وغیرہ میں نے کروایا اور موسم تھوڑا سا کھل گیا ہے جس کی وجہ سے صبح اب وہ سردی نہیں رہی بس بیٹی ریڈی ہوئی اور اب یہ سکول جانے لگ گیا ہے وہ میں نے کہا کس کے سکول جانے کے بعد گھر کا کام وغیرہ شروع کریں گے یہ جی دیکھ ہے اچھا لائٹ تو نہیں ہے لیکن چلیں گھر کا کام تو کرنا ہے اب اس ماہ تو چلی گئی ہے اور جب کند اور میس پہ لہا کے گئی ہے بلکہ یہ دیکھیں روم کا ہیٹر بھی میرا آن ہے تو روم کا ہیٹر بایا ہے جب تھوڑا سا لائٹ کا میں نے ویٹ کے یہ ہیٹر روم میں آن تھا ہیٹر میں نے آف کے تو اچانک ہی ویسے لائٹ آگئی ورنہ مجھے تو تھا کہ شاید آج دو بجے سے پہلے نہیں آئی گی لیکن لائٹ شکر الحمدل اللہ کہ آگئی ہوئی تھی بس پھر بڑھنے ا اپنی تھوٹی بیٹی کے ساتھ ہی ناشتہ کے لیے تھا بڑی تو سوری سے بھی اسے چھٹیاں تھی تو میں نے کہا کہ چلیں بہلے آج اپنی بیڈ شیٹ چینج کرتے ہیں کمرے کی آہ یہ بھی میری بلکل ہی نیو بیڈ شیٹ ہے یہ جی کمفرٹ کے ساتھ ہے جیسے پہلی ایک نئی بیڈ شیٹ تھی تو میں نے پرانے اتار دی میں نے کہا کہ کل سنڈے کے دن کیونکہ کل سنڈے کا دن تو چھٹی کا دن ہے لیکن وہی ہے کہ کپڑے وغیرہ دھولنے ہیں یونی ف ہم بغیرہ دھولیں گے تو میں نے بیڈ شیٹ اتار دی اور میں نے کہا کہ چلیں وہ بھی کل واش ہو جائے گی اور آج یہ جو نئی بیڈ شیٹ ہے یہ ڈالتے ہیں اچھا یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسی ہے آپ کو لگے بیڈ شیٹ اور پلیز کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسی آپ کو لگ رہی ہے بہت ہی مجھے یہ ڈیزائن بھی پسند تھا اور یہ دیکھی یہ ہے کہ میں اکیل ہوں کیمرہ بھی میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو یہ اب طرح تھوڑی پرابلم ہوتی ہے یہ جی میں نے نی جی اپنی جو ہے رزائی ہے وہ اس کو ڈال کے اوپر یہ کمفرڈ ڈال رہی ہوں یہ ٹور سائیڈز ہے یہ سائیڈ بھی بہت خوبصورت ہے بہت مجھے یہ ڈیزائن بھی پسند تھا لیکن میں نے کہا کہ چلیں آج یہ والی سائیڈ ڈالتے ہیں میں نے جی یہ والی سائیڈ ڈال دی ہے کیونکہ پلوز جو ہے دونوں ڈیزائن کے ہیں مطلب یہ ایک ڈیزائن ہے یہ دیکھیں دو ڈیزائن کے جو میں نے دوسری سائیڈ آپ کو دکھائی تھی کمفرڈ کی ایک دیزائن کے اور ایک ایس کے ہیں یہ کتنا دیکھیں خوبصورت کلر ہے اور مجھے بڑا پسند ہے آجا پھر بیڈ شیٹ ڈالنے کے بعد روم کی صفحہ کی یہ واتر بوٹلز ہم نے لیئی تھی بڑی شدی جب سردی ہو رہی تھی تو یہ میں نے لی لی تھی چھوٹی بیٹی کے لیے اور بڑی بیٹی کے لیے تو یہ میں نے کہا کہ چلیں یہ بھی لے کے کچن میں چلتے ہیں اس کے علاوہ یہ میرا انسٹرومنٹ ہے بی بی چیک کرنے والا وہ بھی اٹھا لیا ہے بس روم صاف کرنا شروع کر دی اس لیے کہ لائٹ کا کچھ پتہ نہیں وہ تو کسی وقت بھی جلی جاتی ہے بس روم میں نے اپنا صاف کر دی نیچے سے بھی نئی فلور وغیرہ ہوئے تھے یہ دیکھیں میں اپنے سٹرائنگ روم میں آگئے ہوں بڑی اچھی دوپ باہر سے نظر بھی آ رہی ہے بس جی لائٹس وغیرہ آن کی اور کچن کا کام وغیرہ کرنا شروع کہ یہ ڈائننگ ٹیبل سے اپنی چیزیں وغیرہ اٹھائیں ہیں یہ کبز تھے جو ابھی صبح ناشتے کے تھے رات کے تو رات کوئی برطن وغ ہاں ہیں تو مجھے نظر آئے کہ یہ بسمہ کی سکاف کی جو پنے ہیں وہ ٹیبل پر پڑی مکی میں نے جی گھر کا اور کام تو فنش ہو جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ کام جو ہے وہ کچن کو آتا ہے اب میں نے اپنے رومز وغیرہ جو ہیں دونوں اتنی جلدی سانس کی ہیں بیٹی اپنا رومز سانس کر دی لیکن کچن کا کام جو ہے کافی زیادہ ہے اور چلے اب لائٹس اگر آف کرتی ہیں اچھی خاصی روشنی آج اتنی زیادہ لائٹس کی ضرورت نہیں ہے یہ جی برطن وغیرہ دھونے کا ٹائم آ چکا ہے یہ جو پہلے باسکٹ میں تھے برطن وہ میں نے نکال دیا تھوڑے سی ہی ہیں رات کے اچھا برطن دھونے کے بعد پھر میں نے سب سے پہلے اپنے اوون کو ساف کیا کیونکہ کوکنگ کرنی ہوتی ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ جی اوون اچھی طرح ساف ہونا چاہیے پہلے جی اچھی طرح اوون کو ساف کیا بلک پہلے پہلے پانی ڈالتے ہیں کیونکہ یہ 3-4 دن سے وہ بہت ڈرائے ہوئے ہیں میں باہر سے بہت ڈرائے ہوئے ہیں تو چلے پہلے پہلے پانی ڈالتے ہیں اس سے پہلے کہ بھول چاہوں پانی ڈالنا اور کوئی اور کام شک کرتا ہوں جی بس یہ سلیبز وغیرہ بھی میں نے ساف کرنے شروع کی ہیں اصل میں یہ میری ماربل کی سلیبز ہیں تو یہ جب تک صحیح طرح ساف نہ تو وہ گندگی فیل ہوتی رہتی ہے بلکہ اب تو موسم ہی کھل گیا ہے اور میں سوچ رہوں کہ ایک دن بڑی بیٹی ابھی گھر ہے چھوٹیوں پہ تو دونوں مل کے اچھی طرح کچن کو ساف کریں گے کیپنٹس وغیرہ بھی ساف کریں گے کبرٹس میں سے جو گند وغیرہ وہ نکالیں گے یہ دیکھیں میں باہر اپنا برامدہ دھو رہی ہوں اصل میں میں یہاں پہ دیوار پہ چڑیوں کو باجرہ اور چاول وغیرہ ڈالتی ہوں جس کے وجہ سے وہ بہت زیادہ گند ڈال دیتی ہیں تو ڈیلی ہی ساف کرنا پڑتا ہے اچھے شکر ہے صفائی ہوگی تو کوکنگ کی طرف آئے میرے پاس چکن تھا یہ تو میرے خیال میں ہاف کیجی سے بھی کم ہے ایک چکن کا یہ پیکٹ پڑا ہوا تھا ہاف کیجی سے یہ کم ہے اس میں سوپ بغیرہ نکلی چکن نکالتے رہے اور بند کو بھی ہے دھنیا ٹماٹر پیاس ہری مشچہ بغیرہ یہ جی آج میں نے کہا تھا کہ چکن اور بند کو بھی بنیں گے اور یہ جو میری والدہ نے مجھے گفت دیا میں نے کہا تھا کہ میں اس گفت میں بناؤں گی اور پڑے مزے کہ اس میں کھانا منتا ہے یہ جی سب سے پہلے پیاس کو میں نے دکھ لیتے ہیں یہ جی تقریباً ایک پورا چپما جو ہے آئیل کا ہے اب اس کے اندر جو ہے پیاس ڈالتے ہیں اس کو براؤن کرنے شروع کرتے ہیں یہ جی اب اس کے اندر ہی میں نے لسا ندرک بھی ڈال دیا تھا اور یہ دیکھیں بلکل ہو رہا ہے بڑا ہی مزے کا خوشبو اس کے اندر آ رہی تھی اچھا اسی کے اندر میں نے جب یہ براؤن ہوا تو ٹماٹر سارا مسالہ وغیرہ نمک میرا چھل دی سو کا دھنیا میں نے ڈال دیا اس کے اندر کہ یہ اس کا پیسٹ بن جائے اور یہ دیکھیں کتنے مسالوں کے ٹبے میں نے کولے میں اب بس ان کو بند کیا اور یہ جی کوکن ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے یہ جی میں نے کہا کہ اچھی طرح پہلے پیسٹ بن جائے پھر اس کے اندر چکن فرائی ہونے کے لئے ڈالیں یہ جی چکن سا میں نے ڈال دیا تھوڑے سے ہی ہیں کوئی اتنا زیاد بھی نہیں ہے یہ میں نے کہا کہ ہلکا سا پانی ڈال دیتے ہیں کہ یہ ساتھ ہی یہ چکن جو ہے ڈی فروس جو ہے ہوتارے یہ جی بند کو بھی کارٹن شروع کر دیا میں نے بہت ہی مجھے پسند ہے بند کو بھی یہ جی چکن جو ہے سارا تقریباً کھل گیا اب اس کے اندر جو ہے بند کو بھی ڈالنے کا ٹائم آ چکا ہے یہ جی میں نے بند کو بھی اس کے اندر ڈالنے بھی شروع کر دیا اچھا بڑی جلدی بن گیا تھا کھانا اصل میں بچوں نے آج ایک بچے واپس آ جانا تھا کلاسز ایس اچھ اس طرح تو نہیں ہو رہی تھی جی کچھ دنیا میں نے ویلے ہانڈی میں ڈال دیتی ہوں اور کچھ دنیا جو ہے میں گارنشننگ کے لیے رکھ لیتی ہوں یہ جی میں نے تقریباً ہاف کپ جو ہے پانی ڈالا ہے کہ جو بند کو بھی اچھی طرح گل جا اور اس کو ڈھکے رکھتی ہے کیونکہ بسما آنے والی تھی یہ جی پہلے بسما کے کپڑے میں نے اس طریق کیا ہے جی یہ بسما کے کپڑے سٹری ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر میں نے اپنے کپڑے سٹری کی اچھا آل بھی بڑی شدید سارتی تھی لیکن پاتھ میں نے کہا کہ پاتھ لے لینا چاہیے یہ جی اس کے بعد جو میں واپس آئی تو دیکھیں گو بھی اور چکن بالکل تیار تھے اور ساتھ ہی میں نے طبعہ رکھ دیا اور بڑی بیٹی سے کہا کہ وہ سیلیڈ کٹ رہی ہے جی ہماری سیلیڈ بھی کٹ چکی ہے اور ساتھ ہماری روٹی بھی تیار ہوتی جا رہی ہے اور بسما جو تھی وہ سکول سے آ چکی بھی تھی اور وہ چینج کر رہی تھی بس یہ کھانا بالکل تیار ہے اوپر ہلکی سی دھنیے کی گانیشنگ کی اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا کیونکہ اس سے کھانے میں بڑی اچھے خشبو آتی ہے یہ کھانا جی ٹیبل پر لگیا ہے روٹی ہے سالاد ہے اور سالن ہے اور جی بچیوں کو میں نے ساتھی بٹھا لیا یہ جی بس کھانا کھایا ہم لوگوں نے یہ بڑی مزے کا گرم گرم سردی میں تو ویسے ہی بہت ہی مزے کا کھانا لگتا ہے گرم گرم اچھا اتنی یقین کریں تھکاوٹ ہو چکی تھی کہ اس کے بعد بس پھر ہم نے ریسٹ کیا اور میں نے چھوٹی بیٹی سے کہا کہ اب شام کو ہم پڑھیں گے اور ابھی دو تین گھنٹے ریسٹ کریں گے بھئی یہ چھوٹا سا ولوک تھا اللہ حافظ